موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو میاں بیوی کا ایک واقعہ سناتا ہوں یقیناً انسان اس واقعے کو پڑھ کر سن کر کیا اٹھتا ہے کہ بے شک بیوی ہو تو ایسی اور شوہر ہو تو ایسا بہرحال یہ واقعہ حیثم بن عدی الطائی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے مجالد نے شعبی کے حوالے سے بیان کیا کہ شعبی کہتے ہیں کہ مجھ سے شرح نے بیان کیا کہ اے شعبی تم بنو تمیم کی عورتوں سے شادی کرو کیونکہ میں نے انہیں زیادہ عقل اور سوچ بوجھ والا پایا ہے شعبی نے پوچھا کہ ان کی عقل مندی کی کوئی نشانی ہے شرح نے کہا کہ میں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت ایک جنازے سے واپس آ رہا تھا تو ان کے گھروں کے قریب سے گزرا میں نے دروازے پر ایک بڑھیا کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی کو جو بہت ہی خوبصورت تھی حسین و جمیل تھی چنانچہ میں وہاں چلا گیا اور اس سے پانی طلب کیا حالانکہ مجھے پیاس نہیں لگی تھی اس نے پوچھا آپ کیا پینا پسند کریں گے میں نے کہا جو آپ آسانی سے پلا سکیں اس بڑھیا نے اس لڑکی سے کہا کہ لڑکی جا اور دودھ لے آ وہ دودھ لے آئی وہ کہنے لگی کہ میرے خیال میں یہ کوئی پردیسی ہے میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو کہنے لگی زینب بنت جریر جو ہنزلا کی عورتوں میں سے ایک ہے میں نے پوچھا کہ کیا اس کی شادی ہو گئی ہے یا کماری ہے اس نے کہا ابھی تک تو شادی نہیں ہوئی اس کی میں نے کہا کہ اسے میرے نکاح میں دوگی اس نے کہا کہ اگر برابری کا لشتہ ہوگا تو ٹھیک ہے میں اس کی یہ بات سنی اور گھر چلا گیا اور پھر دوپہر کے کھانے کے بعد لیٹا پر نیند نہ آئے جب نواز سے فارغ ہوا تو اپنے گھر کے معتبر لوگوں کو قرآن کو پھر اور مخصر لوگوں کو مسیب کو موسیٰ بن عرقتہ کو اسوت کو سب کو ساتھ لے آیا اور اس عورت کے گھر گیا اور اس کے چاچے سا ملاقات کیا انہوں نے آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کی جو بھتیجی ہے نا زینب اسے میرے نکاح میں دے دیں انہوں نے کہا بھئی وہ بھی تم سے نکاح کرنے میں اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے پھر انہوں نے اسے میری زوجیت میں دے دیا چنانچہ جب وہ میرے نکاح میں آگئی تو میں پشمان ہوں اور جی میں کہا کہ میں بنو تمیم کی عورتوں کے ساتھ کیا کروں پھر مجھ سے ان کی سخت دلی کا بھی ذکر کیا گیا میں بڑا بے چین ہوا میں نے کہا کہ کہ نہیں اسے چھوڑ دیتا ہوں پاس بلاؤں کیا کروں تو ایسا کرتا ہوں کہ اسے بلالیتا ہوں اگر تو ٹھیک ہے تو چلے گا معاملہ نہیں تو پھر فارق ہو جائے گا معاملہ اے شعبی کاش تم اس وقت میرے پاس ہوتے جب بنو تمیم کی عورتیں سے حدیع دے رہی تھی پھر اسے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا میں نے کہا سنت تو یہ ہے کہ عورت کے پاس اس کا شہر جائے تو پہلے دو رکعات نماز پڑھے اور اس کے شر سے پنام آگئے اور اللہ سے اس کی بھلائی طلب کرے چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور سلام پھیر کر دیکھا تو کھڑی وہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہی تھی جب میں نے نماز مکمل کر لی تو اس کی پڑوسن عورتیں آئیں اور میرے پہنے ہوئے کپڑے کو لے کر مجھ سے چلی گئیں اور مجھے ایک زرد رنگ کی چادر دے دی جب گھر خالی ہو گیا تو میں اس کے قریب آیا اور اس کے جسم کی طرف ہاتھ بڑھایا اس نے کہا اے ابو میہ سبر اور ضبط اور اتمنان سے اس کے بعد وہ یوں گویا ہوئی الحمد للہ احمدہو واسطعینو واصلی علی محمد نوآلہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں میں اس کی تعریف اور حمد السنہ بیان کرتی ہوں اور اسی سے مدد چاہتی ہوں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلپ اور آپ کی اولاد پر درود بھیجتی ہوں بے شک میں ایک اجنبی عورت ہوں انہی مرات غریبہ مجھے آپ کے اخلاق اور عادات اور اتوار کا ذرا برابر علم نہیں ہے براہ کرم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں مجھے بتا دیں اور یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ آپ کو ناپسند کیا ہے جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہوں گی مجھے خبر ہوگی تو انہیں انجام دوں گی جو ناپسندیدہ چیزیں ہوں گی مجھے پتا ہوگا تو ان سے باز رہوں گی اور اس نے کہا آپ اپنی قوم میں بھی شادی کر چکے ہیں اور میری قوم میں بھی لیکن ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے کرنا وہی جو اللہ کا حکم ہے یعنی بھلائی کے ساتھ زوجیت میں باقی رکھنا یا احسان کے ساتھ مجھے جدا کر دینا اقول قولی هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ میں یہ باتیں کہہ کر اللہ سے آپ کی اور اپنی مغفرت کی دعا کرتی ہیں شرائے کہتے ہیں کہ اے شعبی اس وقت مجھے بھی خدبے کی حاجت کا احساس ہوا تو میں نے بھی کہا وَأُصَلِّ عَلَ النَّبِي وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَبَعْدَ فَإِنَّكَ قُلْتُكَ لَا آمَن تو میں نے پھر اللہ کے حمد و سنہ بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجنے کے بعد کہا پس یقیناً تم نے ایسی بات کہی ہے آگے فرمایا کہ اگر تم اس پر ثابت قدم رہو تو اس سے تمہارا فائدہ ہوگا اور اگر اسے چھوڑ دوگی تو تمہارے خلاف حجت اور دلیل ہوگی میں فلا چیز کو پسند کرتا ہوں اور فلا چیز کو نا پسند کرتا ہوں تو میں نے اسے تمام چیزیں بتا دی جو میری پسند کی ہیں جو میری نا پسند کی ہیں ہم دونوں ایک ہیں مجھ سے جدانہ ہونا اچھائی کو پھیلاو اور برائی کو مٹاؤ اس نے پھر کہا کہ اچھا ایک چیز جس کا ذکر میں آپ سے نہ کر سکی وہ یہ ہے کہ آپ کی محبت ان لوگوں کے لیے کیسی ہے جو میرے گھر والے ہوں اور آپ سے ملنے آئیں میں نے کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے سسرال کے لوگ مجھے اکتا ہٹ میں ڈال دیں یعنی ٹھیک ہے ان کا آنا تو ٹھیک ہے لیکن ایسا نہ ہونا کہ میں اکتا جاؤں تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس بات کو بارال مجھے آپ یہ بتائیں کہ پڑوسیوں میں سے آپ کو کون پسند ہے جسے میں آپ کی گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں اور کون ہے جس کو آپ نہ پسند کرتے ہیں تاکہ اس کو آپ کی گھر میں داخل ایک اجازت نہ دوں تو میں نے کہا بھی فنا فنا جو ہے نا قبائل کے لوگ وہ اچھے ہیں ہمارے پڑوس میں اور فنا فنا لوگ جو ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہیں شرائے کہتے ہیں کہ شعبی میرے ساتھ وہ ایک عرصے تک رہی میں نے بہترین راتیں اس کے ساتھ بسر کی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں ایک مجلس سے واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ گھر میں ایک بڑیا تعلیم دے رہی ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا فلاں ہیں جو آپ کی ساتھ صاحبہ ہیں پس جب میں بیٹھ گیا تو اس بڑی عورت نے آ کر سلام کیا میں نے بھی علیکم السلام کا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کی بیوی کی ماں ہوں آپ کی ساتھ ہوں میں نے کہا اللہ آپ کو اپنا قریبی بنایا اور آپ کو جنت کے قریب کرتے ہیں اس نے پوچھا آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا میں نے کہا بہت ہی اچھی اور نیک بیوی ہے پھر اس نے کہا اے ابو میا عورت صرف دو حال تو میں بری یا خراب ہوتی ہے نمبر ایک جب بچہ پیدا ہو جائے نمبر دو یا جب شوہر کی طرف سے خوب عزاز و اکرام ہونے لگے اگر تمہیں اس میں کوئی شبہ ہو تو اس کو ٹھیک کر دینا میں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے تو اسے بہترین عدب اور عمدہ طریقہ اور صلیقہ سکھایا ہے اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے سسرال کے لوگ تمہاری زیارت کے لیے آئے میں نے کہا جب چاہے آئے شرائے کہتے ہیں پھر وہ میرے پاس ہر سال آتی ہیں اور مجھے بہت اچھی نصیحتیں اور مفید وسیعتیں کرتی ہیں میرے ساتھ وہ بیز برس تک رہی اور میں اس سے ہمیشہ خوش رہا سوائے ایک مرتبہ کے اس وقت کے لیے میں اپنے آپ کو بڑا ظالم تصور کرتا ہوں معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ فجر کی دو رکعت پڑھنے کے بعد موزن عقامت کہنے لگا میں محلے کی مسجد کا امام تھا اچانک گھر میں ایک سامپ ریکتا نظر آیا میں نے اسے ایک برتن سے ڈھاک دیا پھر کہا کہ اے زینب تم حرکت مت کرو مجھے آنے دو پھر جب میں نے نماز پڑھ لی واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ سامپ تو اس کو ڈس چکا تھا میں نے پھر اس پر سورہ فاتحہ پڑھی سورة الفلق پڑھی سورة الناس پڑھی اور دم کیے اچھا وہ ہلی کیوں نہیں ہٹی کیوں نہیں کیونکہ میں اس کو کہہ کے آیا تھا کہ جب تک میں نہ آؤ حرکت نہ کرنا لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اسے چاہیے تھا کہ حرکت کرتی وہ اپنی جگہ پر ہی رہی سامپ اس کی طرف آئے اور اسے ڈس لیا مگر اس نے میری بات کو ٹال نہ گوانا نہ کیا اس نے کس قدر وفاداری نبھائی اور اپنے شہر کی اطاعت کا کتنا بڑا ثبوت دیا حالانکہ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ اسے حرکت کرنی چاہیے تھی اور میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات اس کو کہہ کر اس پر ظلم کیا تھا اس واقعے کو طباع النساء ابن عبد الاندلوسی جو ہیں انہوں نے اسے نقل کیا ہے ان واقعات کو پیج فورٹی فورٹی سکس پر طباع النساء میں تو بارال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میاں بیوی کا جو آپس کا رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ کا اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے محبت کا رشتہ ہوتا ہے پیار کا رشتہ ہوتا ہے اور ایسے کوئی بھی معاملہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو اس معاملے میں تابداری کا رشتہ ہوتا ہے اور یہ رشتے تب ہی چلتے رہتے ہیں جب تک ٹکراتے رہتے نہیں ہیں ٹکراتے رہیں گے ٹکراتے رہیں گے تو پھر شور ہوگا اور ماحول خراب ہوگا تو بارال بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایسے کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر گھر کو بسائے رکھے دیکھیں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ختیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے ان کے پاس ایک برطن ہے جس میں سالن یہ کھانا پانی وغیرہ ہے جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے اور انہیں جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے مکان کی بشارت دیجئے جس میں شور و غب اور رنج و ملال نہ ہوگا اس واقعے سے علماء کہتے ہیں کہ یہ نصیحت ملتی ہے کہ عورت اگر دنیا میں ایک مثالی بیوی کا کردار ادا کرے یعنی دیندار بھی ہو شہد کی خدمت گزار بھی ہو بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کرتی ہو عزت و عصمت کی حفاظت بھی کرتی ہو گھر کی بھی حفاظت کرتی ہو اور اپنے معاملات کی بھی حفاظت کرتی ہو اور پھر آگے سے بندہ بھی ویسا ہی ہو تو پھر معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور ایسی زندگی گزارنے والوں کے لیے جنت میں انعامات ہیں دیکھیں ہماری نظر جو ہے جب ہم تقوی اور پریزگاری کی بات کرتے ہیں ہم اس کو صرف سمجھتے ہیں کہ مسلوں تک قائد ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر کر لیا وہ ذکر کر لیا ہم آپسی معاملات کو بھول جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بظاہر بڑے اچھے معلوم ہونے والے لوگ گھروں میں ایک انگاریں مچے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم معاملات کی صحیح طور پر طلنا نہیں کر پاتے انہیں صحیح طور پر طول نہیں پاتے تو بہرحال شوہر کی خدمت جنت کا سبب ہے لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا ہی شوہر بنے کہ واقعاً پھر اس کی خدمت جو کر رہی ہے بیوی اسے ملال نہ ہو کہ کس کی خدمت کر رہی ہوں خدمتیں مچ سے کراتا ہے نظریں کہیں اور لگاتا ہے بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں